مرزا رمضان بیگ وہ بھی اندر سے ملیں گی لیکن آج ہم نے جب میوہ حسبتال جو ایشیا کا سب سے بڑا ہسپیٹل ہے یہاں پہ ہم جب آئے تو ہم نے یہ دیکھا کہ یہاں پہ مریضوں کی تداد بہت زیادہ ہے لیکن ڈاکٹر بہت کم ہے مریض اتنے زیادہ کہ حسبتال کی ایمرجنسی میں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے جبکہ باہر گیٹ پر دیکھا تو مریضوں کی لائن خچا خچ باہر کا بڑا بڑا تھا تو ایک طرف دوائیوں کا بقائدہ طور پہ یہاں پہ بہت زیادہ خلا ہے دوائیاں نہیں مل رہی اور دوسری طرف دیکھا جائے تو جو مریض ہیں وہ دور دراز سے یہاں پہ اس لیے آتے ہیں کہ یہ ایشیا کا سب سے بڑا حسبتال ہے اور یہاں پہ ڈاکٹر بھی کافی قابل ہیں اور ڈاکٹروں کی تداد بھی کافی زیادہ ہوگی اور ہر طرح کا علاج معالجہ یہاں پر بہت اچھا ہوگا لیکن جب ہم نے ویزر کیا ہے ایمرجنسی کا تو ایک سب سے بڑی جو خبر آپ کو ہم دینے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایکسروں کی فلمیں ہی یہاں آویلیبل نہیں ہیں اب یہ دیکھیں کہ اگر ایکسروں کی فلمیں یہاں پہ آویلیبل نہیں ہیں تو کیا ایکسرے کھینچے جائیں گے کیا مریض جو آئیں گے ان کو کتنا فائدہ ہوگا دوسرے ییلو یہاں پہ ایک دوائی ہے وہ ییلو وہ یہاں سے نہیں مل رہی جو کافی زیادہ ایک کوسپلی بھی ہے اور اکسر تو ویسے دیکھا جائے تو کہا یہ جاتا ہے کہ دوائیاں اندر سے ہر طرح کی مل جاتی ہیں لیکن ہم نے جب ایک دو مریضوں سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ آدھے سے زیادہ دوائیاں تو ہم باہر سے لے کے آتے ہیں پنجاب حکومت تو یہ کہہ رہی ہے کہ اندر سے دوائیاں ملتی ہیں لیکن یہاں تو آدھے سے زیادہ دوائیاں باہر لینے کے لیے مریض جا رہے ہیں ان کے لوہ حکین دوڑیں لگا رہے ہیں اپنے مریضوں کو بچانے کے لیے جب وہ اندر جاتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ تو دوائی بہر مہنگی ہے تو اوپر سے یہاں پہ جو میڈیکل سٹور ہے وہاں پہ جا جاتے ہیں تو ان کی تو کمیشن بھی ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے جو عام آدمی جو غریب آدمی ہیں وہ تو یہ کہے گا نا کہ چلے وہاں پہ مفت دوائیاں ملیں گی تو ہم چلے جاتے ہیں اس فائدے کے لیے وہ جنگ ملتان فیصلہ بات گجران والا پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں میں دیکھ کے اندر حیران ہو گیا کہ یہاں پہ ڈاکٹر بھی بہت کم ہے سٹاف بھی بہت کم ہے عملہ بھی بہت کم ہے اور مریضوں کی تدال بہت زیادہ ہے یہاں پہ ایکسیڈنٹ کے ایمیل سی کیس جو ہے ہارٹ کا پیشنٹ ہو گیا شگر کا پیشنٹ ہو گیا کسی ہر طرح کا یہاں پہ علاج مالجے کو یقین نہیں بنایا جاتا ہے لیکن اس کے مقابلے میں ڈاکٹر یہاں پہ وہ مجود نہیں ہیں اب پرویز الہی صاحب آئے ہیں وزیراللہ پنجاب اب دیکھتے ہیں کہ وہ حسبتالوں کی حالت کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں اب دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایشیا کا سب سے بڑا حسبتال ہے یہاں پہ تداد دیکھ لیں کہ مریضوں کی کتنی زیادہ ہے اور باہر سے ہم تک جو مریض ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس سے یہ اندازہ لگ سکتا ہے کہ یہاں پہ ڈاکٹروں کی بہت زیادہ کمی ہے اور اس کو پورا کرنے کے لیے پنجاب قومت کو فوری طور پر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے اور ہم نے آج وزٹ کر کے یہ ساری چیزیں عوام کو اس لیے دکھا رہے ہیں کہ کہاں حکمران سوئے ہوئے ہیں کہاں یہ کہتے ہیں کہ سیاستدان ہم بہت عوام کا خیال رکھ رہے ہیں یہاں دوائیاں بھی مہنگی ہیں انجیکشن بھی مہنگی ہیں اگر دیکھا جائے تو جو بیچارے بریز آتے ہیں ان کو چیک اپ بھی اچھے طریقے سے نہیں کیا جاتا پھر بیچارے وہ سفارشیں ڈون رہے ہوتے ہیں سفارشیں جب ہوتی ہیں تو وہ کہتے ہیں اچھا ہی دو گھنٹے بعد آپ کو ٹائم میں آجائے گا میرے سامنے ایک مریض ایسا آیا بیچارہ کہ اس نے ٹائم لینا تھا اس کی والدہ کو شوگر تھی تو انہوں نے کہا جی نہیں وہ آپ پرائیوٹ ہوسپیڈل لے کے جائیں یہاں پہ بہت زیادہ راشت ہوتا ہے تو آپ پرائیوٹ جائے لیں اگر اس کے پاس اتنی کپیسٹی ہوتی تو وہ پرائیوٹ پہلے لے جاتا وہ ادھر کیوں آتا تو یہ چیزیں ساری پنجاب گورنمنٹ کو سوچنی چاہیے کہ کم از کم عوام کے لیے ایسی فیسلیٹیز پروائیڈ کی جائیں جسے ان کو فائدہ ہو کیونکہ ایک قرائیہ خرچ کے جب مریض اتنی دور سے آتا ہے اپنی ماں باپ کو لے کرتا ہے ایک ماں باپ کا ہی سہارا ہوتا ہے اور ظاہر سی بات ان کی جتنی خدمت کی جائے وہ کم ہے ہمارے حسبتال اگر سروس حسبتال دیکھ لیں میو حسبتال دیکھ لیں جنرل حسبتال دیکھ لیں جناح حسبتال دوگ لیں شروع سے ان حسبتالوں کی حالت ہم نے آج تک نہیں دیکھی ہم اس لئے یہاں پہ سروے کرنے آئے ہیں کہ اللہ نہ کرے اتنے مریضوں کی رزانہ دیتھ ہو جاتی ہے تو یہی بات ہے کہ کمی ہے انتظار کر کر کے مریض ایک تڑپڑا ہوتا ہے آگے وینٹی لیٹر موجود نہیں ہے بیڈ موجود نہیں ہے وہ ایک ایک بیڈ پہ چار چار پانچ پانچ مریض جب پڑے ہوں گے تو ایک مریض جو بہت بچارہ پریشانی کے حالت میں ہے وہ بہت زیادہ سیریس ہے تب دوسرا جو پہلے سے وہاں پہ مریض پڑا ہوا ہے وہ کس طرح وہاں سے اٹھے گا ظاہر زباد اس کے جو لوہ حقین ہیں وہ بھی ساتھ ہے اس کے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ آنے بھی نہیں دیتے میں آپ کو ایک بڑی اچھی چیز بتانے جا رہا ہوں کہ ایک دور تھا کہ یہاں پہ ہم آتے تھے تو رانجہ صاحب ایک ایم ایس ہوتے تھے ان کا یہ ہوتا تھا کہ وہ صبح صبح آتے چکل لگاتے تھے الٹ ہو جاتے تھے کیونکہ سٹاف باتیں گا رہی ہوتے تھے ہاں پاس میں ڈاکٹر بھی لگے ہوتے تھے تو انہوں نے ایک بڑا اچھا کام کیا ہوتا تھا کہ وہ روزانہ ریزٹ کرتے تھے فوری کہتے تھے کہ مریضوں کو جلدی جلدی چیک کریں اور بقیدہ طور پہ جو پنجاب گوربنٹ تھی اس کو لکھے بھی ہیتے تھے کہ یہاں پہ ڈاکٹروں کی کمی ہے سٹاف کی کمی ہے تو وہ پوری کرواتے تھے اب آج کا کیا دور ہے اب وہ ایم ایس داتا ہے وہ بس اپنی ڈیوٹی دے کے چلا جاتا ہے لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں عوام کی خدمت کرنے کے لیے حسب طالوں میں جو ڈاکٹر ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہونے چاہیے نرسیز زیادہ سے زیادہ ہونے چاہیے اور یہاں تک کہ جو ایکس ریک مشین ہے پھر آپ کا سی ٹی سکین کا ٹیسٹ جو ہوتا ہے ہر طرح کے یہ نہیں ٹیسٹ یہاں پہ موجود ہونے چاہیے اور مفت میں ہونے چاہیے ٹیسٹ ہی اتنے مہنگے ہے کہ باہر جب انسان جاتا ہے تو وہ پریشانی کے عالم میں ہو جاتا ہے کہ اب وہ ٹیسٹ اتنا مہنگا جو ڈاکٹروں نے لکھ دیا ہے وہ کیسے کروائے گا وہ پھر اپنے پیسے دونتا ہے کہ کہاں سے وہ پیسے کٹھے کر کے تو وہ ٹیسٹ کے لیے پیسے جمع کرتے ہیں تو یہ پریشانیوں کی وجہ سے انسان کی زیادہ بیماریاں بار جاتی ہیں اور اس کی طرف حکومت پنجاب کو بھی سوچنا چاہیے اور ٹی جی جو ہیلتھ ہے میری ان سے ایک التجاہ ہے کہ گھر سے جو ہسپنل آتا ہے وہ خوشی ذریعہ آتا ظاہر اس کی بیماری ہوتی ہے اس کے والد ہوتا ہے بہن ہوتا ہے یا بھائی ہوتا ہے یا اس کے بچے ہوتے ہیں تو وہ یہاں پہ آتے ہیں کہ یہاں پہ چلو اچھے ڈاکٹر ہیں ان کی دیکھبال بھی اچھے طریقے سے ہو جائے گی لیکن جب وہ میہ ہسپتال حالت میں دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ تو صورتِ عائلی کافی زیادہ ابتر نظر آتی ہے تو یہ میہ ہسپتال کا ایک نام تھا ایشیہ کا بہت بڑا ہسپتال ہے پتہ نہیں کتنے لوگوں کی ارزانہ یہاں پہ دیتھ ہو جاتی ہے دوائیاں نہ ملنے سے ڈاکٹر بڑب نہ ملنے سے وینٹی لیٹر نہ ملنے سے تو اس کو حکومت پنجاب خود یہ سوچے ہم یہاں پہ خدمت عوام کی کریں گے تو ہماری آخرت بھی اچھی ہو جائے گی میرا چینل ضرور دیکھا کریں سبسکرائب بھی کہہ کریں کیونکہ نیوز ویوز ہمیشہ اس طرح کی کہانیاں لے کے آتا رہے گا آپ کے لئے اور آپ ہمیں فیڈ بیک بھی اپنا دیا کریں تاکہ ہمیں اس کو بہتر سے بہتر کر سکیں اپنے میز بان مرزا رمزان بے کو آج کے دن کے لئے اجازت دیجئے آپ کے فیڈ بیک کا ہمیشہ سے ہمیں انتظار رہتا ہے اور ہمیشہ سے رہے گا انشاءاللہ اپنا بہت بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ